موسیقی اعوذ باللہ من الزیدان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ عَلِيٌ عَلِي بِنِ عَبِي طَالِبُ علیہ السَّلَةُ وَالسَّلَامِ فُسْتُو بِرَبِّ الْقَعْبَى ظاہر ہے کہ ہم آپ حضرات کے سامنے ہیں پچھلے دروس میں مولا متقیان علی بن عبی طالب علیہ السَّلَةُ وَالسَّلَامِ کہ سرِ اخدس پر جب ایک دہشتگرد نے تلوار سے وار کیا چونکہ جہاں زہر آلود تلوار تھی جس کا زہر کا اثر تین دن تک کے مولا متقیان کو پریشان کرتا رہا اللہ اکبر یہ وہ دشمنی تھی جو مولا متقیان علی بن عبی طالب علیہ السَّلَةُ وَالسَّلَامِ کو اسلام کی حفاظت کے عوض میں یہ امت مسلمہ نے تحفہ دیا تھا کہ آپ کے بچے یتیم کر دیئے آپ کی بچیاں یتیم ہو گئیں حکومت کیونکہ اس وقت حکومت کا دور تھا آپ کے خلافت کا دور تھا ہر طرف سے یا علیہ یا علیہ کنارے بلند ہو رہے تھے یہ امت مسلمہ جبکہ یوں کہوں کہ یہ قابیل کی اولادیں محمد وارے محمد کے بلکل جہے پیچھے پڑ گئی تھی ظاہر ہے کہ جہاں پر حق ہوتا ہے باطل اپنے کو اجاگر کرنے کے لیے جو ہے وہ سر اٹھاتا ہے چونکہ مولا متقیان ہر میدان میں ہر میدان میں آپ نے جو ہے وہ بہترین عمل انجام دیا جناب امیر المومنین حضرت علی بن عبیتالی علیہ السلام کو اپنی دیگر فضیدتوں کے ساتھ یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ آپ کی ولادت خانے کعبہ میں ہوئی ہے خانے کعبہ جو اللہ کا گھر ہے جہاں پر جناب مریم بھی زچکی کے تیم جہے وہ تصریب لے گئی تھی لیکن آواز غیبی آئی تھی کہ اے مریم یہ خانے خدا ہے جتا خانہ نہیں ہے آپ یہاں سے چلی جائیے بہرحال اسی خانے کعبہ میں جب فاطمہ بنت اصد جاتی ہیں تو آپ کے لئے ایک نیا در پیدا ہو جاتا ہے اور نیا در کے ساتھ آپ جو ہے اس میں داخل ہو جاتی ہیں اور مولا متقیان علی بن عبیتالی علیہ السلام کی پیدائی اسی میں ہوتی ہے اور تین دن باقاعدہ اللہ کی طرف سے کھانے پینے کا انتظام خوران جنت ملائکہ یہ سب کر رہے تھے ظاہر سی بات ہے یہ فقر ہے مولا متقیان کے لئے اور آپ کی سر پہ جدربت لگتی ہے جب آپ کی شہادت ہوتی ہے جس کے دریئے سے شہادت واقع ہوئی یہ بھی مسجد اللہ کے گھر میں ہوتی ہے ظاہر ہے تاریخ اسلام میں ایسی فضیلت کسی انسان کو نہ مل سکی ظاہر ہے کہ انم الاعمال ابن نیات چونکہ مولا متقیان علی بن عبیتالی علیہ السلام نے اپنے اخلاص نیت کے ساتھ اپنی بہترین نیت کے ساتھ اسلام کی حفاظت کی اور اسلام کی حفاظت کرتے کرتے ہر وقت کتنی جنگیں کی کتنے مشرقین کو جو ہے آپ نے تحت ایک کیا کیونکہ یہ اسلام کے دشمن تھے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اپنے کو صحابی رسول کچھ لوگ کہتے تھے وہ مسلسل جو ہے وہ رسول اسلام اور مولا متقیان کے عقب عقب کر رہے تھے ان کے پیچھے پیچھا کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ قتل ہو جائیں اسی سادت کا نتیجہ تھا کہ آپ نے جو ہے کہ اسی امت مسلمہ نے عبدالرحمان ابن ملجم کو لالش دے کے اور زہر آلود تلوار دے کے مسجد میں وار کروایا یہی امت مسلمہ تھی جو باغ فدق کے اوپر قبضہ کر چکی تھی جنا جلاب سیدہ کا حق لوٹ چکی تھی یہی امت مسلمہ تھی کہ جو آج کہتے ہیں کہ ایک صاحب اسلام میں بہت اسلام کے لیے بہت مال ان لوگوں نے خرچ کر دیا لیکن وہ امت مجھے یہ بتائے کہ وہ مال تھا کہا ان کے پاس سے اس لیے کہ یہ کھاتے ہی مولا متقیان علی ابن عبی صلی اللہ کا صدقہ تھے جو جنگوں سے بائل غلیمت ملتا تھا جس کے عوض میں یہ کھاتے تھے انہی لوگوں نے رسول اسلام کی وفات کے بعد جنازے کی فکر نہ رہی اتنے بڑے مسلمان تھے کہ رسول اسلام کے جنازے کی فکر نہ رہی اور سقیفہ سجا لیا اور وہاں پر حکومت قائم کرنے کے لیے وہاں پر قلاوت قائم کرنے کے لیے وہاں پر جہے ایک بڑھے کو منتخب کیا اور کہا کہ جہے کہ جب تم تم کو ہم خلیفہ وقت بناتے ہیں ظاہر ہے کہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ جب اس کے باپ نے پوچھا کہ بھائی تم لوگوں نے اس شخص کو کس بنیاد پر خلیفہ چنا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ چونکہ یہ بزرگ تھے لہٰذا ہم نے اسی بنیاد پر ان کو خلیفہ چنا ہے تو انہوں نے کہا اے کمبختوں اگر وہ تمہیں بزرگ نہیں نظر آ رہا تھا لیکن میں جو اس کا باپ ہوں وہ تدھے نظر نہیں آیا کہ میں تو اس سے بھی جو ہے میں اس کا باپ ہوں اس سے بھی زیادہ بزرگ ہوں یہ حق آل محمد کا ہے یہ حق علی ابن ابی طالب کا ہے ظاہر ہے کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ صلی اللہ وآلہ سلام کہ دشمن یہ شروع سے رہے چونکہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علی صلی اللہ وآلہ کی فضیلتیں ان کو برداش نہیں تھی جو اللہ کے نگاہ میں تھے ظاہر ہے کہ مولا متقیان نے عبادتیں اس طریقے سے کی کہ خدا وند عالم نے آپ کی عبادت و بناز کیا اللہ اکبر جب آپ کی مسجد میں ضربت لگتی ہے تو لہو لہان ہیں مولا امام حسن اور امام حسین علیہ صلی اللہ وآلہ جنازے یعنی قلیم قلیم کو گھر لے کے جاتے ہیں اور تین دن تک وسیعتیں آپ ایک ایک بچے سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اے زینب یہ حسین تمہارے حوالے اے ام کلسوم یہ اباس تمہارے حوالے ابھی تمہیں کربلا کا مارکہ طے کرنا ہے میرے بچوں صبر کے ساتھ تمہیں قابل لینا کہیں ایسا نہ ہو کہ صبر کا دامن چھوڑ دینا اور تمہارے نانا کا دین پامال ہو جائے اللہ اکبر اکیس رمضان کی وہ تاریخ آئی کہ ہمارا اور آپ کا مولا اس دنیا سے رخصت ہو گیا جبرائیل کا استاد اس دنیا سے رخصت ہو گیا میکائیل کا استاد اس دنیا سے رخصت ہو گیا فاتح خیبر و غنین اس دنیا سے رخصت ہو گیا اللہ اکبر ہر طرف سے آواز آ رہی تھی یا علیہ یا علیہ کی آواز آ رہی تھی عزاز رہن امام حسین جناب ام کلسوم جو مولا متقیان کی بیٹیا تھی جنازے سے لپٹی ہوئی تھی اے بابا آپ کہاں جا رہے ہیں اے بابا آخر ہم کس کے سہارے جیئیں گے بابا بابا آپ نہ جائیے آپ تو امیر المومنین ہیں آپ تو فاتح خیبر خیبر خندق ہیں ازادار حسن لپٹے ہوئے ہیں اے بابا آپ میں آگے کی زندگی کیسے جیوں گا ازادار تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ صلی اللہ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین اور امام حسن علیہ صلی اللہ سلام نے ایک دفعہ تدفین کے لئے انتظام کیا چونکہ مولا کی وسیعت تھی کہ وہاں پر لے جا کے مجھے دفن کرنا تاریخ وہاں پر میری خبر تیار ملے گی ازادار ایک پتھر ہوگا وہاں پر جا کے اٹانا اللہ اکبر تم کو قبر تیار ملے گی ازادار خدا آپ کو خدا آپ کو نصیب فرمائے کہ آپ نجف جائیں اور دیکھیں آپ جا کے اتنا آلی شان روزہ کہ وہاں سے آنے کا دن نہیں چاہتا تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ صلی اللہ اور کچھ مومنین جو ہے علی ابن عبی طالب علیہ صلی اللہ وآلہ سلام کے جنازے کو لے کے جلتے ہیں آزادار و تاریخ بتاتی ہے یہ جنازہ نجف کی طرف لے کے چلتے ہیں نجف میں جہاں پر مولا متقیان نے وسیعت کی تھی اسی وسیعت کے مطابق آپ جنازہ جو مومنین اور امام حسن اور امام حسین لے کے پہنچتے ہیں آزادار و پتر ہٹایا جاتا ہے آزادار و قبر تیار تھی ایک دفعہ آواز آئی حسنین اے میرے بچوں لاؤ ارے میرے وسیع کو مجھے دے دو آزادار دو ہاتھ برامد ہوئے لاؤ لاؤ میرے جانشین کے جنازے کو مجھے دے دو آز سے آز ہماری ذمہ داری ہے اللہ اکبر تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دفعہ جو ہے امام حسن اور امام حسین علیہ صلی اللہ و السلام نے جنازے کو دیا ارے تدفین کی تدفین ہو گئی امام حسن اور ایک دفعہ اپنے والد ماجد کو دفن کر کے چلتے ہیں ازاد اور پیچھے مرم کر دے رہے ہیں جیسے کہ اور کہہ رہے تھے کہ جیسے میرے بابا میرے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں ازاد اور امام تاریخ بتاتی ہے اسی اصنا میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ ایک ضعیب شارہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ زارو قطار رو رہا ہے امام نے فرمایا دونوں حسین حسین بیٹھ گئے دونوں حسین حسین نے فرمایا اے ضعیب تمہارا کیا چاہیے تمہیں کیا عرض ہے اے ضعیب تمہ کیا پرشانی ہے ایک دفعہ اُس ضعیب نے کہا اے بچوں اے سہزاد ہو ہمیں لگتا ہے کہ تم دونوں ہی پریشان ہو جاؤ ہماری پریشانی کو کیا حل کروگے ازاد آرو ایک دفعہ امام حسین اور امام حسین علیہ صلی اللہ وآلہ نے کہا کہ اے بزرگ آپ اپنی خواہیز مجھ سے کہ آپ کون ہیں کہا کہ میں ایک فقیر ہوں کہا کہ آپ اپنی خواہش بتائیں آپ اپنی عرض بتائیں ہم اتل امکان کوشش یہ کریں کہ آپ کی تمنہ پوری ہو جائے کہا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ آپ میری تمنہ پوری کر سکیں گے اس لیے کہ جو ہمیں رزق پہنچاتا تھا آیا نہیں ہے ایک دفعہ امام سمجھ گئے کہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا بابا تھا ازاد آرو وہ مجھے رزق پہنچاتا تھا آج میں تین دن کا بھوکا اور پیاسا ہوں ایک دفعہ امام نے کہا کہ دیکھو ہم تمہارے لئے کھانا اور پانی کا انتظام کرتے ہیں اس تب ہی ہم کاموس ہوں گے ازاد آرو تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دفعہ امام نے کہا ارے وہ شخص کبھی تم نے نام پوچھا تھا کہا کہ میں نے کبھی نام جب بھی پوچھا تو وہ شخص نے یہی کہا کہ ایک فقیر ایک فقیر کے ساتھ میں بیٹا ہوا ہے ایک غریب غریب کے ساتھ میں بیٹا ہوا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ امام ایک دفعہ کہنے لگے ارے وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میرا بابا علی تھا اس کو مسجد کوفہ میں سر پہ ابن عبدالرحمان ابن ملزم نے تروار سے وار اس کے سر پہ کر دیا تھا سر سغافتہ ہو گیا ہو گئی ابھی میں نجف سے دفن کر کے آ رہا ہوں اتنا سننا تھا وہ غریب وہ ضعیب اپنے مو پر تماشے مارنے لگا کہ جب عیش سخص کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے تو مجھے کیا اس دنیا میں رہنے کا حق ہے ایک دفعہ پتھر اٹھاتا ہے اس پتھر سے اپنے سر پر وار کرتا ہے اس کا شر سخافتہ ہو جاتا ہے اس سر زمین کے اوپر فوت ہو جاتا ہے ازادار نے امام تاریخ بتاتی ہے کہ جس طرح امام نے وسیعت کی تھی ازادار و زینب و ام گلسون ایک دفعہ گھر میں اس جد کوفہ کے پیچھے بنا ہوا ہے ازادار وہاں کی جناب ام کلسوم مسہدہ دیا تھی اس لیے کہ مولا متقیان کی جب شہادت ہوئی ہے تو آپ کا دور خلافت چل لہا تھا ازادار تاریخ بتاتی ہے کہ جناب ام کلسوم ابھی جو ہے گھر میں داخل ہی ہوئی تھی کہ ازادار حضرین آتے ہیں ارے تسلی دیتے ہیں اے بہن زیناب اے بہن کلسوم ابھی کربلا کا واقعے سے بقابلہ کرنا ہے دیا اپنے نانا کے دین کی بچانے کے لیے کربلا کے راستوں پر جانا ہے وہاں کی تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے اے بہن زیناب ابھی جو ہے ہم ہماری شہادت کے بعد اسی کوفے میں تبار دوبارہ پھر آنا ہے از اللہ اکبر تاریخ بتاتی ہے کہ جب دس محرم کو امام حسین علیہ صلی اللہ سلام کی شہادت ہو گئی گیارہ محرم کو لٹا ہوا قافلہ ارے جناب زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے جناب ام کلسوم کے سر چادر نہیں ہے جناب ام کلسوم کے سر پہ چادر نہیں ہے ارے رقیہ کے سر پہ چادر نہیں ہے اسی کوفے میں جہاں کی شہزادیاں جناب زینب ام کلسوم رہ چکی تھی امام کی ان کے والد کی حکومت تھی ان کی والد کی خلافت تھی اسی شہزاد اسی کوفے میں سر ننگے اور اسی دربار کے دروازے کو پر کہ جہاں پر امام علیہ صلی اللہ وآلہ بیٹھا کرتے تھے اور فیصلے کیا کرتے تھے جہاں پر جناب ام کلسوم اور جناب زینب کا بابا فیصلے کیا کرتا تھا اسی دربار کے دروازے پر تین گھنٹا ارے پیتہ لیس منٹ بی تماشا ہی جب تماشا دیکھ نہیں آتے تھے تو جناب زینب نے کہتی تھی کہ اے خواتین تمہیں شرم نہیں آتی ارے میں زینب ہوں میں زینب ہوں ارے میرا بابا میرے بابا یہاں کا خلیفہ تھا ارے اسی دربار میں ہمارے بابا نے تمہیں اسلام کی نصیتیں کی ہیں اسی دربار میں تمہارے جو ہے تمہارے جو ہے تمہارے فیصلے کیے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی ہے ازاد آر جناب ام گلسوم اور جناب زینب جو ہے اس کے بعد میں دیار بدیار پلایا گیا دربار میں گئیں دربار میں جو ہے ایک طویل خطبہ جناب زینب نے دیا اللہ اکبر انہ لیلہ وانہ الیہ رجی ڑا ڑا بات ڑا ڈیو 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 موسیقی